اور وزیر اعظم عمران خان نے بھارت میں انتہا پسندی کا معاملہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے اٹھا دیا کہاں مودی حکومت نازیزم کے فلسفے کو پروان چڑھا رہی ہے عالمی برادری نے نوٹس نہ لیا تو بہت دورا ہوگا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغان مہاجرین پر عالمی کانفرن سے خطاب کے دوران بھی بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے بھارت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں شہدیت قانون نے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو متاثر کیا مسلمان قوانین کے خلاف اتجاج کریں تو کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤں اگر دنیا نے بھارت کے حالات کا نوٹس نہ لیا تو بہت برا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے بھارت کے موجودہ حالات پر شدید تشویش ہے کیونکہ مودی حکومت نازیزم کے فلسفے کو پروان چڑھا رہی ہے اور بھارتی سیاستدان لوگوں کو سیاست کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں موجودہ بھارت گاندی اور نہرو کا بھارت نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پچاس لاکھ افغان مہاجرین کو بوجھ سمجھ کر واپس نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ افغانستان کے عوام امن کے مستحق ہیں کیونکہ وہ گزشتہ چالیس سال سے مشکلات کا شکار ہیں دعا ہے کہ افغانستان میں ان مذاکرات کامیاب ہوں عمران خان نے کہا کہ امیر ممالک مہاجرین کے مسئلے کو تقسیم کے لئے استعمال کرتے ہیں نائن الیون کے بعد ہمیں اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑا اسلام اور دشتگردی کو ایک نظر سے دیکھا گیا اور مسلمان مہاجرین کو دیگر کی نسبت زیادہ تکالیف کا سامنا رہا ہے